موسیٰ بادا بھرمنی سکھا پڈنگ سما دیانی موسیٰ بادا بھرمنی سکھا پڈنگ سما دیانی یہ جو ابھی جو کنسیپٹ آپ نے سنا اور ہماری جو ایک پروفیسر بہن نے دیا کہا سارے ارسل مہاراشت کے جو عدیتر نام ہیں اور پورے انڈیا کے جو نام ہیں وہ پالی میں اور سارے کے سارے بدھ کے نام ہیں بدھ کے اوپر نام ہیں کاسارے کا مطلب ہوتا ہے جن کے کپڑے کاسا رنگ کے ہیں کاسی میں دیکھتا لوگ رہتے تھے اور کاسے رنگ کے کپڑے کاسا جو رنگ ہے وہ بھکیوں کے چیور کا رنگ ہے کاسا یعنی کہ ان کا نام بار بار بتا رہا ہے وساکھا تو نام بہت فیمس ہے سب جانتے ہیں بدشتے مگر کاسا جو نام ہے کاسارے وہ بھی فیمس ہے اور سارے جتنے بھی نام ہیں مہراشت میں جو چلتے ہیں یا جو بنگال میں چلتے ہیں یا اتر پردیس میں یا جو افغانستان میں چلتے ہیں یا جو تھوڑے سے ایران میں چلتے ہیں جو نیپال میں چلتے ہیں جو بنگلہ دیس میں چلتے ہیں برما میں چلتے ہیں سری لنکا میں چلتے ہیں سب بدشت نام ہیں جو پرانے نام ہیں لوگوں کو اس کے مطلب پتا نہیں ہے اور بہت ساری چیزوں کے جو نام ہیں جو پتے ہیں جانکاری ہوتی نہیں ہے کیونکہ آج محلاؤں کا دن ہے اور محلاؤں کے دن میں محلاؤں کو ساری جانکاری اگر مل جائے تو محلہ بہت کچھ کر سکتی ہے مگر اس کے راستے کتنی خوبصورتی سے بدل دیئے گئے کتنے طریقے سے خراب کر دیئے گئے ہماری ہی کتابوں میں لکھ دیا کہ جو ہمارے بدھ ہیں وہ محلاؤں کے خلاف ہیں مطلب ایک سینٹنس بدلنے سے بدھ کو پوری محلاؤں کے خلاف کر دیا پالی بھاسا کے اندر کوئی سابی سبد اگر پہلے رکھیں یا بعد میں رکھیں اس کا مطلب سیم ہوتا ہے اس لیے پالی بھاسا میں سبد کو پہلے رکھیں یا بعد میں رکھیں فرق نہیں پڑتا مگر بتانے والے جو لوگ ہیں وہ اس کو بدل سکتے ہیں کوئی یہ کہے کہ بدھ نے محلاؤں کو دنیا میں سب سے پہلے ٹیچر بنایا محلاؤں کو سکھایا محلاؤں کو پڑھایا اور بہت اونچی ڈگری دی اور وہی بدھ یہ بھی کہیں کہ اب میں نے محلاؤں کو پڑھا دیا ہے تو اب جو دھم ہے اس کی عمر آدھی ہو جائے تو دونوں باتیں ورودہ بھاسی ہوتی ہیں اور ہمارے لوگ رٹے جا رہے ہیں رٹے جا رہے ہیں اور جو بمن نے لکھ دیا ہے جو مکس کر دیا ہے اس کو پڑھے جا رہے ہیں اور اس کا گھڑگان کیے جا رہے ہیں سوچنے کا تو کامی بند کر رکھا ہے جبکہ بدھ نے بلکل اس پسٹ کہا ہے کہ میرے لکھے کو نہیں ماننا میرے سنے سنائے کو مت ماننا کہیں کس نے پتھر پہ کھو دیا اس کو مت ماننا ترک کا استعمال کرنا بدھی کا استعمال کرنا میں یہاں آپ کو آج کنسپٹ بتاؤں دو سو ایک کیام لوگ بیٹھے ہیں اور اس میں آدھی محلہ ہیں اور آدھے اس کے اندر نر ہیں اور آدھے ناری ہیں اگر میں دو سو پچاس میں سے صرف ایک سو پچیس نر کو یہ کنسپٹ بتاؤں اور ان سے کہوں کہ جاؤ یہ کنسپٹ باقی لوگوں کو بتاؤ تو ایک سو پچیس لوگ بتائیں گے اور اگر یہاں محلہ بھی آگئے ہیں ایک سو پچیس اور ان کو یہ کہا جائے کہ اب کنسپٹ آپ دھائی سو لگ ہوگے ایک سو پچیس محلہ ایک سو پچیس نر ہوگے تو آپ محلہ کو بھی بتانا اور پرسوں کو بھی بتانا تو کسی بچے سے بھی پوچھو گے تو وہ یہ کہے گا کہ اب کنسپٹ ڈبل سپیڈ سے جائے گا نر کو نر بتائیں گے ناری کو ناری بتائیں گے اور اب ایک سو پچیس کے جگہ دو سو پچاس ہوگے تو دو سو پچاس بتائیں گے تو سپیڈ ڈبل ہو گئی تو کام بڑھا یا گھٹا ایک چھوٹی سی بات ہے تو بدھ نے جب بھکو بنائے تو کام چلا اور جب بھکڑوں بھی بنا دی تو کام بڑھے گا یا گھٹے گا تو مہلائیں پیچر نہ بن جائیں مہلائیں نہ پڑھیں مہلائیں گھر گھر میں جا کے کرانتی نہ کریں اس لیے ہماری کتاب میں لکھ دیا کہ بدھ نے کہا ہے کہ اب میں نے مہلائوں کو دھم سکھایا ہے تو اس کی عمر عادی ہو گئی دنیا کا ایک چھوٹا سا چھوٹا بچہ بھی پڑھنے والا ہے اس کو بھی اگر یہ کہا جائے کہ دو لوگ پڑھائیں گے تو زیادہ پڑھیں گے یا کم پڑھیں گے تو وہ بھی کہے گا زیادہ پڑھیں گے دو لوگ پڑھائیں گے تو دیر تک رہیں گے لوگ دیر تک سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے تو بچہ بھی کہے گا کہ ہاں زیادہ لوگ پڑھیں گے تو زیادہ دیر تک اثر رہے تو سیدھا سا لوجک ہے صرف اس لیے کہ مہلائیں آگے نہ پڑھائیں اور مہلائوں میں انفرٹی کمپلیکس آ جائے اور مہلائیں دب جائیں اور مہلائیں ختم ہو جائیں مہلائیں دھموں میں نہ آئیں ہماری کتابوں میں کتنی ساری چیزیں الٹی پٹی ہوئی ہیں بالی بھاسہ جتنی کھو دیں گے سولوہ وولیوم ہے باوہ صاحب کا اتنا ہی سیکھیں گے اتنا ہی جانیں گے کوئی بدھ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مہلائیں سیکھیں گی تو کام گھٹے گا بدھ نے یہ کہا ہوگا کہ اب دھم پانسو کی جگہ ہجار سال چلے گا ویسے تو پندر سال چلا ہے یہ کہا ہوگا بدھ نے اور الٹا کر دیا کیا پانسو کی جگہ ہجار فٹ کر دیا ہجار کی جگہ پانسو کیونکہ پالی بھاسہ میں سب دگرہ بدل جاتے ہیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب بتانے والے کے اوپر ہے کہ وہ کیسے بتاتا ہے لکھنے والے کے اوپر نہیں ہے کیونکہ اس بات کو اچھی طرح سے جان لیں اور اسپسٹ کر لیں کہ جب بدھ نے گرانتی کرنی شروع کی اور مہلائوں کو پڑھانا شروع کیا پرسوں کو پڑھانا شروع کیا تو جو نر تھے جو نر کیونکہ پرس نہیں بولتے تھے پرس تو دونوں کو ہی بولا جاتا تھا پرس لیے دونوں کو بولا جاتا تھا کیونکہ دونوں ہی پرسارت کرتے تھے کہیں اس طرح سارتھ ہے یا مہلہ سارتھ نہیں ہوتا کہیں ناری سارتھ نہیں ہوتا پرسارتھ کا مطلب ہوتا ہے جو اپنا پراکلم کرتے ہیں ان کو پرسارتھ بولتے ہیں وہ مہلائیں بھی ہوتی ہیں اور وہ نر بھی ہوتے ہیں اور ناری بھی ہوتی ہیں تو جب نروں کو سکھانا شروع کیا اور بھٹ کو بنانا شروع کیا تو جو پجاپتی گوتمی جو کھیر دائی تھی کھیر دودھ کو بولتے ہیں کھیر پالی بھاسا میں اس کو چھیر بولنے لگے جو کھیر دائی تھی جو دودھ پلانے والی ماتا تھی وہ جب بوڑی ہو گئی اور ان کے پریوار کے سارے لڑکے دھم سکھانے کے لیے نکل گئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم کو بھی سکھانا چاہیے ہم کو بھی اس میں آگے بڑھنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ بدھ سے پریئر کی کہ ہم کو بھی دھم سکھاؤ ہوتا کہ ہم بھی آگے دھم کو سکھا سکیں ہم کو انہوں ماتی دو بدھ دونوں ہی لوگوں کو دھم سکھاتے تھے محلاؤں کو بھی سکھاتے تھے نر کو بھی اور ناری کو بھی سکھانے میں انہوں نے بھید بھاو نہیں کیا کبھی مگر ٹیچر جو بناتے تھے وہ نر کو بناتے تھے نر کو ٹیچر بنانے کا ایک کارن تھا کیونکہ جو ٹیچر بننے کی سرطیاں تھی وہ بہت کٹھن تھی گھر چھوڑنا پڑے گا اکیلے رہنا پڑ سکتا ہے اکیلے جا کے پچار پرسار میں جانا پڑ سکتا ہے جنگلوں کی یاترائیں ہیں اکیلے کرنی پڑیں گی تب نہ سڑک ہے نہ ہوتل ہیں نہ گریزدار ہے تو کہیں میں جانا پڑ سکتا ہے آنا پڑ سکتا ہے تو بھوکا رہنا پڑ سکتا ہے ایک دن دو دن تین دن چار دن کھانا ملے یا نا نا ملے تو کہیں کہیں کوئی ایسی سمجھ سے آ سکتی ہے کہ کہیں پہ سارے ریک بل بھی پریوک کرنا پڑ سکتا ہے کہیں کوئی جانور آ گیا کہیں کوئی ایسی چیز آگے جس سے لڑنا ملنا پڑ سکتا ہے کوئی ستھک دنڈ دیا تھا بدھ نے گیارے پرکار کے ہتھیار والے دنڈے دیئے بھکوں کو لڑنے کے لیے جنگل میں اپنی جان بچانے کے لیے یہ لکھیں ہوئے وینے پیٹک میں بدھ نے ہتھیار دیا ہے بھکوں کو اور بھکوں کو تو دیا ہی ہے اور ہم کو منہ نہیں کیا ہے ہم تو تو بھی رکھ سکتے ہیں اگر بدھ کے انویائی ہے ہم کو رکھنی چاہیے تو تو سارا کا سارا کام جو بدھ نے کیا اس بات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پجا پتی گوتم کو منہ کر دیا ماتا ہے بوڑی ہو گئی ہیں دھم سیکھیں موک پراب کریں سکھ لیں جائیں اس کام میں نہ پڑیں یہ کام بڑا مہنتی ہے بہت زیادہ مہت لگتی ہے اس کے اندر وہ جانتے ہیں کہ دیمہت لگتی ہے اگر پجا پتی گوتم جدی تھی نہیں مانی وہ آنند کے پاس گئیں آنند ان کا بیٹا اور جو بدھ وہ بھی ان کے بیٹے تو کیسے آنند منہ کرتے کیونکہ آنند ارہت نہیں ہوئے آنند میں وہ دردتا نہیں تھی جو آرہت میں اور جو بدھ میں ہوتی ہے یا جو آرہت لوگ میں ہوتی ہے آنند ارہت بہت بعد میں بنے یعنی درد جو منصرے تھے وہ بعد میں بنے تو کومل تھے تو ماں کو دیکھ کے پگھل گئے تو انہوں نے کہا اچھا میں بدھ سے بات کرتا ہوں تو آنند کی تو سرتیں تھیں بدھ سے کہ بدھ کے ساتھ میں کبھی بھی کوئی بات کر سکتے ہیں اس لیے وہ ان کے اوپر تھاک بنے تھے یعنی سیوک بنے تھے تو وہاں آنند نے کہا کہ آپ بجا پتی گوتمی کو سکھائیے وہ پیدل چل کے آئی ہیں ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں ان کا سریع سوٹ گیا ہے انہوں نے تو اب بال بھی کٹوا لی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھک کو بال کٹواتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ عورت بال نہیں کٹوا سکتی بڑے پیار ہوتا ہے عورت کو بال سے انہوں نے بال بھی کٹوا لیے ہیں اب تو ان کو آپ دکھا دی دیجئے تو انہوں نے بنا کر دیا آنند کو کہا کہ نہیں کیونکہ جانتے تھے کہ ساریرے کی استحتی مجبوط نہیں ہوتی محلاؤں کی اور دکھت آئے گی سنگ میں دکھت آئے گی سنگ کیسے چلائیں گے کیسے نہیں کریں گے دور کا سوچتے تھے کیونکہ محلاؤں کی ساریرک بناوٹ کمجور ہوتی ہے ان کی بہت پریشانی ہوتی ہیں اور ارڈ ایج میں تو جادہ ہوتی ہیں آنند نے ایک آخری چال چلی اور چال چلی کہ جو آپ ہیں یعنی جو تتھاگت ہیں وہ اس کا مطلب نر میں اور ناری میں بھید کرتے ہیں یہ ایسا پرسند تھا کہ اس کا جواب وہ دکھو کر کے ہی دینا پڑا کیونکہ اگر نہیں دیتے ہیں تو بھیدواب ہو گیا اور اگر دیتے ہیں تو بھیدواب نہیں ہو گیا تو انہوں کا ٹھیک ہے اس کو بھکڑی بنا جاتا ہے اس کی اپسندہ ہوگی تو پہلی وار ایک نرنیک ناری کی اپسندہ کرائی یعنی کہ پہلی جو بھکڑی بنی وہ پجاپتی گوابی بنی پہلی ٹیچر پجاپتی گوابی بنی اور اس کی دکھا جو کرائی وہ بدھنے کرائی تو وہ دکھا بنی تیچر بنی تو ان کے نیم دو سو تین سو گیر نیم یعنی دو سو ستائیس ہوتے تھے دو سو ستائیس میں جو پلس نیم ہے وہ محلاؤں کے علیکسے نیم بنائے تو سکھایا تو ان کا بھکنی سنگ بنا وہ بھکنی سنگ کی یعنی تیچر کی دنیا کی پہلی تیچر بنی جو لوگوں کو پڑھانے کے لیے دھمیم بنی موڈرن ہسٹری میں ہم جو کہتے ہیں پہلی تیچر وہ کہتے ہیں سابتری بھائی پھولے ماتا سابتری بھائی پھولے کو مگر اولڈ ہتیاز کی اندر جو نام ہے پوری دنیا میں وہ بھی پہلی تیچر اس کا یعنی پہلی تیچر کا وہ پجاپتی گوتمی کے نام آتا ہے یعنی دونوں ہی ہمارے سمر سماج کی محلہ ہیں جو تیچر بنی ہیں تو جب تیچر بن گئی اور محلاؤں کو پڑھانے لگیں تو بھکونیوں کا سنگ الگ سے بنا ان کے نیم الگ سے بنے تو ان کے کچھ الگ سے نیم بنانے کے بعد بدھ نے یہ کہا کہ آنند جو کمیہ تھی ایک محلاؤں کے اندر وہ میں نے کچھ نیم بنا کے پوری کر دی ہیں اب چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے تو جب کمیہ دور کرتی ہیں تو کیا کہیں گے بدھ کیا بدھ یہ کہیں گے کہ میں نے کمیہ دور کرتی ہیں پھر بھی جو یہ دھم ہے وہ آدھا چلے گا یا آدھا ساتھ ساتھ چلے گا ایسا تو نہیں کہیں گے جب ایسا نہیں کہیں گے تو کیا کہا ہوگا انہوں نے کہا کہ اب اتنا ہی چلے گا جتنا چلنا چاہیے تھا بلکہ زیادہ چلے گا اس کو توڑ مروڑوں کے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا کیوں پکڑا دیا اس کا کارن سنی ہماری جو محلہ ہیں ان کے نام کہا جائے ان کا نام کہا جاتا ہے ستی ساویتری جو ستی ساویتری کے نام سے آتا ہے یہ ستی ساویتری ہماری محلہوں کو بولا جاتا ہے پالی کے اندر یہ ستی ساویتھی ہے ساویتھی آج کے سمیے سرابستی بولتے ہیں اور جو ستی نام آیا ہے وہ آیا ہے ستی پتھان کے بہت بڑے کورس سے یعنی کہ کورس کا نام ہے جو بڑھ نے سکھایا ستی پتھان یا اس کا مہا ستی پتھان بھی ہے جو ہریانہ کے اندر کماز پر میں دیا اور بڑھ کہتے ہیں ہریانہ کے لوگوں کو تب اس کا نام ہریانہ نہیں تھا تب یہ کرو پدیس تھا کرو پدیس کیونکہ کرو مانے ہوتا ہے چاول پیدا کرنے والا پدیس یعنی ستھان چاول پیدا کرنے والا ستھان تو اس چاول پیدا کرنے والے ستھان میں کرو پدیس میں کماز پر میں پنچ سیل کا پالن کرتے ہیں اور پنچ سیل کا پالن کرنے والے یہ کمال کے لوگ ہیں ہریانہ اور پنجاب کے آج کا ہریانے کا نام بھی اریانہ ہے اریانہ جہاں سچے لوگوں کا راستہ یعنی بدھ کا راستہ ہے اریانہ بولتے ہیں اس کو تو کرو پدیس کے اندر اریانہ کے اندر جو آج کا ہریانہ ہے وہاں بدھ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو اگر سکھ پراب کرنا ہو تو وہ جو ایک سال میں کر سکتا ہے چھے مہینے میں کر سکتا ہے وہ تین مہینے میں کر سکتا ہے وہ بیس دن میں کر سکتا ہے وہ دس دن میں کر سکتا ہے اور لاشٹ میں وہ سات دن پہ آگئے کہ جو کرو پدیس کے لوگ ہیں یہ چاہیں تو اس نیم پہ چلتے ہوئے کیونکہ یہ پہلے سے ہی سارے کے سارے سدھ لوگ ہیں یہ موک پراب کر سکتے ہیں سکھ پراب کر سکتے ہیں صرف سات دن کے اندر اس سوتھ کا نام کماز پر میں ستی پتھان رکھا گیا اور مہا ستی پتھان سکتا. وہ جو کورس کرتی ہیں مہلائیں کیونکہ جن کے پتی مر جاتے ہیں اکسپائر ہو جاتے ہیں جن کی یہ زیادہ ہو جاتی ہے وہ مہلائیں ساویتھی میں چلی جاتی تھیں اور ساویتھی میں جا کے جو کورس کرتی تھیں ستی پتھان کا پھر وہاں سے وہ پڑھانے آتی تھیں تو وہ جیون بھر پڑھاتی تھیں لوگوں کو دھم سکھاتی تھی امانداری سکھاتی تھی ان کو ویفچار سے سراب سے دور رکھتے تھیں تو ان ساری محلاؤں کو ہم ستی ماتا بھولتے تھے اور ستی ماتا کے آپ کو نورت میں خاص طور سے بہت سارے مندر مل جائیں گے مندر مطلب جہاں پر من کے درد من کے دکھ دور کیے جاتے ہیں اور ستی ماتا کے مندر سارے کے سارے ہی ہمارے مندر ہیں جو نورت کا ایریا ہے اس میں تو کھیتوں کے اندر بھی لوگ ستی پتھان کے اپنے پرسوں کے اپنے مہا پرسوں کے اپنے جو ماتا ہیں ان کے مندر بنوا کے تین تین کھانے چار چار کھانے آج بھی ہیٹوں سے پتھواتے ہیں وہ ہمارے ستی پتھان کے ستوپ ہیں استوپ ہیں وہ ہمارے یہ جو ہماری ماتا ہیں ان ماتاؤں کو سب کو ستی پتھان یا ستی ماتا کہا جاتا ہے اور وہ ساری ماتا ہماری ہیں تو یہ کام بڑا دگم کام تھا یعنی درگ پہ چڑھنے والا دگم کام مطلب انچائی پہ کلے پہ چڑھنے والا کام اس لیے بہت ساری مہلائیں اس درگم کام کو جب کرتی تھیں تو ان کو درگا بولا جاتا تھا کیونکہ آگ کا ڈنڈا لگتا ہے پالی میں تو وہ ناری باچک ہو جاتا ہے وہ اتھلنگ ہو جاتا ہے تو وہ درگا ہو گئی درگم کام کرنے والی ساری ساری درگا ہو گئی تو بہت ساری جو مہلائیں تھیں وہ آگ کی طرح چمکدار تھی تو ان کو بولتے تھے چندی ہیں جو چند پجوت نام ہے وہ اونتی کے ایک راجہ کا نام ہے جس کو چند پجوت کر کے بولا جاتا تھا چند معنی ہوتا ہے آگ میں جو چمک نکلتی ہے لپٹ نکلتی ہے اس کو بولتے ہیں تو بہت ساری ماتائیں ہماری اس طرح سے اگنی ترے چمکدار ہوا کرتی تھیں تو ان کو چندی اور چند اور چندی کا بولتے تھے تو بہت ساری ہماری ماتاؤں کو لکھمی بولا جاتا تھا جو دھن لکھمی ہوتی تھی دھن لکھمی جن کے یہاں دھانی دھان ہوتا تھا اور لاکھوں دھان ہوتے تھے تو دھن لکھمی ہوتی تھی تو لکھو لکھمی لکھنی لکھنا یہ سارے نام ہمارے ہی پڑھتے ہیں تو بہت ساری ہماری ماتاؤں کو سرسوٹی بولا جاتا تھا جو سرسوٹی جو محلہ ہے ہماری سربتی کے نام سے آتی تھی سربتی کا مطلب ہے جس کے گلے میں سر ہو سور ہو سربتی تو سربتی ہماری محلاؤں کا بہت زیادہ نام ہوتا تھا تو بہت ساری ہماری محلاؤں کا نام سرسوٹی بھی ہے تو سرسوتی بہت ساری محلاؤں کا اور بہت ساری کیا آدھکتر محلاؤں کے نام کے پیچھا دیوی لگتا ہے وہ ساری دیوی والی محلاؤں ہماری ہیں درسل دیوی جو ہے وہ سمرات اصو کی پتنی کا نام ہے جس کے ایک بیٹا بیٹی یعنی مہند اور جو اس کی جو بیٹی تھی سنگ مطرہ جنہوں نے بھککو بن کے پورا جیون بینا سادی کے بھکنی بن کے اور بھککو بن کے سری لنکا کے اندر دھم پہنچایا سارا اور اس دھم کے پہنچانی کی وجہ سے آج میں یہاں بدھ کا فوٹو لگا کے پیچھے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور آپ آج دھم کو جان نہیں ہیں بابا صاحب امبیٹ کر بھی بدھائی نے دھمہ نہیں لکھ پاتے اگر مہندر اور جو سنگ مطرہ ہے اگر وہ اپنا جیون نہ دیتے کیونکہ جو سمرات اصوک جو سمرات اصوک نے جو پورا پورا ساہت نے بھیجا سری لنکا میں اور جو وہاں پرچار کر آیا کیونکہ ان کا دوست تھا سری لنکا راجہ وہاں سے دھم بستا ہوا پیچھے گیا وانا تو یہاں تو پورا خ ہتم ہی کر دیا تھا بڑی دکت ہو گئی وہاں سے لوٹ کے آیا وہاں سے گھومتا گھومتا انڈیا میں باپس آیا تو دیوی کا نام کیا ہوتا ہے اور دیبتہ کا کیا ہوتا یہ پالی کے سبد ہیں دراصل دیو کا مطلب ہوتا ہے دے ایب ایب مانے ہی اور دے مانے دیتا ہے یعنی جو دیتا ہی ہے جو دیتا ہی ہے اس کو دے بولتے ہیں اور جو دیتی ہی ہے اس کو دے بھی بولتے ہیں تو یہ نام کیسے پڑے کیونکہ ہمارے یہاں جو دیوی اور دیبتہ تھے پورانے س سمیہ میں وہ تھے پراکٹک چیزیں وایو ہے آکاس ہے اگنی ہے پیڑ ہے پودھیں ہیں جھرنے ہیں پانی ہے سمندر ہے سورج ہے اور یہ جلوائیو ہے برف ہے پربت ہیں یہ منصر کو جیون دیتے ہیں اس لیے ان سب میں جو پلنگ ہوتا تھا جو نرواشک ہوتا تھا اس کو دے بولتے تھے اور جو اتھلنگ ہوتا تھا اس کو دے بھی بولتے تھے اس لیے اگنی دے بھی بولا جاتا ہے اور پبت دیبتہ بولا جاتا ہے یہ دیو اور دیوی وہاں سے ہے اس لیے جتنے بھی نام ہیں سارے کے سارے وہ پڑھتے رہتے ہیں اور یہ دگم جو نام ہے جس سے درگا ہے تو یہ تو نرو کے نام بھی ہیں درگا پرسات درگا سنگھ درگا چند درگا مان اور ایسے ہی درگا دیوی درگا وطی درگا وطی یہ سارے کے سارے نام ہمارے ہیں ان سمیہ سب سے زیادہ جو امپورٹنڈ نام آتا ہے وہ آتا ہے ستیم آتا کا تو ستیم آتا اس لیے اس لیے ساہت میں گورڑ کر کے یہ کہا گیا کہ بدھ نے تو ایسا کہہ دیا کہ یہ جو مہلہ اب آگئی ہیں دھم کے اندر تو اب مہلہوں کے اب دھم کی عمر آدھی رہ گئی ارے بھائی کیسے بے فکوف لوگ ہو تم پڑھنے والے اور کیسے نہیں ہو مہلہ کو پڑھائیں گے کیوں بدھ جرا سوچنے کی بات ہے اگر بدھ کو یہ خطرہ ہے کہ مہلہوں سے دھم ختم ہو جائے گا تو کیوں پڑھائیں گے بدھ بے فکوف ہے کیا دنیا کے پہلے نمبر کے اب تک کے سب سے زیادہ جانکار پورے ویسپ کے گروہ اتنی سی بات نہیں جانتے کہ مہلہوں کو پڑھائیں گے اور دھم ختم ہو جائے گا پھر بھی پڑھائیں گے وہ تو بہت درڑ تھے درڑ پڑھتے گیا کہ دھنی تھے دنیا میں ان سے زیادہ عدفتان تو کس نے کیا نہیں دنیا میں ان سے زیادہ جو اسٹیبل کوئی بندہ ہے نہیں اور وہ ایسی گلتی کریں گے جو کام کرتے ہیں وہ سو وار سوچ کے کرتے ہیں پہلی وار جب پیجا پتی گوتمی کے لیے آفر آیا کہ اس کو بنانا تو منا کر دیا کہ نہیں نہیں بنانا پھر دوبارہ آیا اور پھر منا کر دیا تیوارہ میں بنایا تو کیا سوچا نہیں ہوگا جو ویکتی ایک سو اٹھائیس پرکار کے من کو ریڈ کر لیتا ہے ایک سو اٹھائیس پرکار کے من کی جانکاری میں دنیا میں پہلی بار دیتا ہے جو ویکتی آدمی کے آنے سے پہلے آدمی کا بتا دیتا ہے کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہے اور جو ویکتی مرنے کے بعد بھی اس کا چہرہ تک کے بتا دیتا ہے کہ اس کی مرتو میں جو ہوا ہے وہ کیسا ہوا ہے جو اتنا جانکار ہے دنیا کا وہ اتنی سی بات نہیں جانتا کہ محلاؤں کے آنے سے اگر دھم خراب ہوتا ہے تو محلاؤں کو روک دے تو اگر محلاؤں کے آنے سے دھم آدھا رہ جاتا ہے اس کی عمر آدھ ہی رہ جاتی تو بدھ کبھی یہ ڈیچ نہیں لیتے اٹال دیتے اس کو کہ نہیں نہیں کرنا بدھ نے بہت سارے چیزوں پر مون استحاپت کیا ہے ان کے جواب نہیں دیئے وہ کام نہیں کیا جو غلط تھے اس لیے لوگوں نے صحیح تے بدل دیا اور بدھ کہ ہماری محلاؤں کو دبا کے رکھا جاتا ہے اور محلاؤں کو دبا کون رہا ہے جو ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پتی اور پتنی ہے آپ کو جان کے تاج ہوگا کہ پتنی نام تو کہیں ہے ہی نہیں پالی کے اندر اور پتنی کا اگر مطلب سمجھ جائیں گے تو جیون میں اپنے جیون ساتھی کو پتنی نہیں کہیں گے جو باہر سے لوگ آئے ان کے ساتھ میں محلہ نہیں تھی جو ادھر دور سے لوگ آئے وہ محلہ لے کے نہیں آئے وہ تو ہتیار ڈنڈے لے کے آئے تھے تو عورتیں جو محلہ تھیں جو ناری تھی وہ یہاں کی تھی جس ناری کو وہ جوڑستی اٹھا کے لے گئے یا بھالے کی نوک پہ لے گئے یا جس کو اگوا کر لیا کبجہ کر لیا اور جس کو انہوں نے اپنے کبجے میں کر لیا اس ناری کا پتن ہو گیا اور اس ناری کو جس کا پتن ہو گیا اس کو اس نے پتنی بولا یعنی جس کا پتن ہو گیا اس کو پتنی بولتے ہیں تو پتنی کا مطلب بہت نگیٹیو ہے کہ ناری جس کا پتن ہو جائے اس کو پتنی بولتے ہیں اور یہاں جو پالی کے اندر بولا جاتا تھا ناری کو وہ نام بڑے کمال کے ہیں جو پتنی ہے اس کو بھریہ بولتے تھے بھریہ جو گھر کو بھرتی ہے بھریہ بولا کرتے تھے اور جو پتی ہے اس کا نام بھنتو ہوتا تھا بھنتو جو بھات کو جو چاول کو بھرتا تھا جو پورے پریوار کے چاول کو بھٹا تھا اس کو بھتتو بولتے تھے تو بھنتو ہوتا تھا وہ جس کا نام پتی ہم بولتے ہیں کیونکہ پتی کا مدلہ پالی میں ہوتا ہے پرتی یعنی کوپی ہوتا ہے جیسے پرتیکار تو پتیکار تو پتی پالی کا سبد نہیں ہے پالی میں ہس بینڈ کو بھتتو بولتے ہیں اور جو ہماری پرانی جو جیون ساتھی ہے اس کو ہم بھریہ بولتے ہیں اور بھاگ بھنتو اس کو بولتے ہیں جس کو بھاگ ملنے والا ہے یعنی کہ جو گھر میں لڑکا ہے اس کو کہتے ہیں بھاگ بنتو اس کا پریوار میں کھیت میں بھاگ ہے اس لیے بھاگ بنتو بھاگ والا ہے اور جو مہیلا ہے اس کا بھی بھاگ ہے اس کو بھاگ نہیں بولتے ہیں یعنی جو بہن ہے جو لڑکی ہے اس کو بھاگ نہیں بولتے ہیں اس کا بھی بھاگ ہے یعنی یہ جو پرمپرہ جو باوہ ساوہ امبیٹ کرنے سمبیدھان میں ڈالی جس کو آپ ہندو کورٹplan کے نام سے جانتے ہیں جس میں مہلا کے ادھکار ہیں یہ مہلا کے ادھکار تو بدھ کے سمجھ سے پہلے سے ہمارے کنموں میں ہمارے پروار میں چلتے تھے بھاگ بنتو کا مطلب ہے کہ لڑکے کا بھاگ اور بھاگنی کا مطلب ہے لڑکی کا بھاگ اور یہاں تک کہ لڑکی کی جو لڑکی پیدا ہوگی اس کا بھی بھاگ اس میں ہوتا تھا اس کو بولتے تھے بھاگی نہیں بھاگی نہیں کا مطلب ہے لڑکی کی بھی لڑکی بھاگی نے یہ سارے کے سارے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارا جو کلچر اور ہمارا جو پریوار ہے وہ ناری پر دھان رہا ہے ہمارے یہاں جو سلطنت چلتی تھی پریوار کے اندر وہ ناری سے چلتی تھی ہمارے یہاں کل پتا نہیں ہوتا تھا ہمارے یہاں کل ماتا ہوتی تھی ماتا نے جو کہہ دیا کہہ دیا فائنل بس کل پتا کا کام ہوتا تھا جنگل سے ادھر سے ادھر سے اپنا جو محنت والا کام تو ساری ساری محلاؤں کی جد جاتا ہوتی تھی اس بات کو ایسا سمجھ دیجئے کہ ہمارے یہاں سویمبر ہوتا تھا یعنی سویمبر کتنی بڑی چیز ہے کہ محلہ اپنی مرجی سے اپنا پتی چنے گی اور جو باہر کے لوگ آئے انہوں نے جب پتنیاں برانی شروع کریں تو وہ اپنی مرجی سے جس کو چاہے اٹھا کے لے گئے تو آج بھی اوپر تھا چلتی ہے کہ پورے گھر میں جا کے گھش جاتے ہیں اور اس کا چائے ناستہ اڑاتے ہیں اور پھر اس لڑکی کو دیکھتے ہیں اور پھر اس میں کمیاں نکالتے ہیں اس کی ناک ٹیڑی ہے اس کے دانت اچھے نہیں ہے اس کی عمر زیادہ ہو گئی اس کے بال کم ہے یہ گنجی ہے یہ چسمہ لگاتی ہے پھلانا یہ ڈھلانا یہ پڑی نہیں یہ لکھی نہیں ہجار وار اس کی بیجتی کرتے ہیں کیونکہ وہ پتن کر دیا اس کا پتن ہو گیا ہمارے یہاں وہ سویمبر کرتی تھی وہ خود چنتی تھی اور جب ان کی ان کے سنسکاروں میں آ گئی ان کی کلچر میں آ گئی وہ کلچر ہم نے ڈاٹ کر لی تو اپنی ہی لڑکی کو ہم دوسروں کے سامنے پیس کر کے اس کی بیجتی کرواتے خود بھی بیجتی ہوتی کراتے ہیں اپنی اور اپنی بیٹی کی بیجتی کراتے ہیں جبکہ ہماری بیٹی پہلے مہاران ہی ہوا کرتے تھی اس لیے مہا پیجاپتی گوتمی اور مہا مایا نام سے مہا لگتے تھے ناموں کی پیچھے اب وہ مہا مایا کا خالی مایا رہ گیا اور پیجاپتی مہا پیجاپتی گوتمی کا پیجاپتی رہ گیا مہیلاؤں کا ڈیموشن ہو گیا یہ ڈیموشن جان بوچ کے کرایا گیا ہے ان کی کلچر میں کیونکہ ہماری مہلیں زیادہ مجبوط تھیں دھم کو وہ چلاتی تھی پورا دھم جب تک ان کی ہاتھ میں رہا تب تک سرچت رہا جب ان کا خود کا پتن ہو گیا اور ہماری لوگ سراب میں ڈوب گئے تب دھم کا پتن ہوا تب ہمارا پتن ہوا تب سنگ کا پتن ہوا تب ہم مارے گئے تب ہم گلام بنے ہیں ورنہ ہم گلام نہیں بنتے تو اس لیے اگر آجادی کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے تو جو سمڈ سنگھتی ہے سنگھتی بہتے ہیں سنسکتی نہیں بہتے جو سمڈ سنگھتی ہے اس میں اگر جانا ہے تو مہیلاؤں کو پھر مہا مایا اور مہا پجاپتی گھوچت کرنا ہے اور پھر سویمبر گھوچت کرنے اور پھر اپنی لڑکی کو اوپر پہنچانا ہے وہ جتائیں گی آپ کو انہوں نے ہی ستی مندری بنائے ستا مندر نہیں ملتا کہیں کسی آدمی کا مندر نہیں ملتا ستی مندری ملتا ہے کیونکہ سارا سارا دھمتا کام وہ سکاتی تھی اور سرڈینت کر کے ایسا کر دیا ایسا کر دیا کہ ہمارے بدھ سے یہ کلوا دیا یہ پرانا طریقہ ہے ان کا کہ کوئی بات کلوا نہیں ہو تو ہماری وقتی سے اس کو لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ وہ کہہ کے گئے ہیں وہ وہ نہیں کہہ کے گئے بدھ کبھی ایسا نہیں کہہ کے جائیں گے کہ ان کا ایک بچہ خراب اور ایک بچہ اچھا ہے وہ کبھی نہیں کہیں گے بدھ کبھی نہیں کہتے بدھ سمڑ تھے اور وہ جانتے تھے کہ ہر وقتی کی value ہے ہر وقتی کو انہوں نے آگے بڑھایا یہاں تک کی اپنی ماتا کو مہا مائا کو تو بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو ہوا میں ولین کیونکہ ہوا میں ولین ہوتا ہے سائنس تھوڑی گہری ہے میں بتا سکتا ہوں مگر یہاں میں لے کے نہیں جانا چاہتا آپ کو دھر ہوا میں ولین مایا کو انہوں نے مکھ پرابت کرایا ہے جو وقتی اپنی ماتا کے ہوا میں ولین کو مکھ پرابت کرانے کے لیے جا سکتے ہیں وہ مہلہ کو ڈاؤن کریں گے کیا وہ مہلہ وں کے پیچھے ایسا کریں گے کیا کیا وہ یہ کہیں گے اس لیے مہلہوں کے راستے کھولے اور مہلہوں کے راستے اتنے کھولے اتنے کھولے کہ بہت سائے لوگوں کو مجھور ہونا پڑا آج بھی مہیلائیں اس لیے انجوائے کرتی ہیں کہ تھوڑی سکتی جو وہ دیکھے گئے تھے اس سے تھوڑی سکتی لے کے باوہ سامنے سمیدھان میں دی ہے اگر اپنی مہیلاؤں کو بچانا ہے اپنے بچوں کو بچانا ہے دوبارہ سے سمجھ سماج لانا ہے سمجھ سنگھ لانا ہے دوبارہ سے وہی کچھ لانی ہے دوبارہ سے خوشالی لانی ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم کو اکھٹا ہونا پڑے گا سنگھ بنانا پڑے گا اور اس میں ایف بٹنی کرنا ہے کنتو پرنتو نہیں کرنا ہے سوچنا نہیں ہے اس کے اندر کیونکہ اس کے اندر ساری کوئی کمی نہیں ہے سمجھ سنگ میں کوئی کمی نہیں ہے سمجھ سنگ میں صرف ایک کمی ہے اگر کوئی کمی کہہ سکتا ہے کہ سمجھ سنگ کی جانکاری سمجھ سنگ کے لوگوں نے آگے نہیں پہنچائے اگر آپ اس کمی کو دور کر لو کہ ہمارے سمجھ سنگ کی جانکاری ہم سپیڈ سے سپر سپیڈ سے سپر سونک سپیڈ سے جہاز کی پیٹ سے جد کی گتی سے لگاتا 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 پہنچائیں اور جڑتے چل جائیں جڑتے چل جائیں تو وہ دن لوگ تو کہتے ہیں جو آپ سنتے ہو کہ ہمارا یہ راج جانے والا ہے وہ راج جانے والا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کا سمر راج جانے والا ہے آپ کا سمر سنکھتی آنے والی ہے آپ کے بدھ آنے والے ہیں آپ کا بدھ کا دھم آنے والا ہے آپ کا سنگ آنے والا ہے آپ کی خوشالی آنے والی ہے دنیا دیکھے گی اور یہاں آگے نتوستق ہوگی آپ کے جو گروہ ہیں جو میرے پیچھے فرو لگا ہوئے ان کو دیکھ کے کہ دنیا میں اگر اجے ہیں کوئی عمر ہیں اور دنیا گروہ ہیں تو یہی ہیں اس لیے سنگ بنے گا سنگ رہے گا تو دھم آئے گا سنگ رہے گا سنگ بنے گا تو بدھ آئے گا سنگ نہیں ہوگا تو ان دونوں میں سے کچھ نہیں آئے گا کیونکہ بدھ نے بھی جب دھم فیلایا تو دھم فیلانے کے لیے پہلے سنگ بنایا اگر سنگ نہ بناتے تو دھم نہ فیلتا تو بدھ کو کوئی نہیں جانتا اس لیے اگر آپ نے سنگ بنا لیا تو باقی سب چیچے کھچی چلی آئیں گی اور پیسہ تو ہاتھ کا میلہ یہ دھیان رکھنا پیسہ تو آنا جانا ہے مگر جس کا سنگ ہوتا ہے پونجی ساری اس کے پاس رہتی ہے کیونکہ جس کا سنگ ہے اس کا سب کچھ ہوتا ہے سنگ سپریم ہوتا ہے اس لیے جو ہماری بہنیں ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں یہاں اچھی طرح سے جان لیں کہ ان کو زیادہ کام کرنا پڑے گا یہ جمعہ داری پہلے بھی انہوں نے اٹھائی تھی جب وہ ستی ماتا تھیں یہ جمعہ داری ابھی بھی ان کو زیادہ اٹھانی پڑے گی کیونکہ ستی ماتا ہے آدمی ایک آدمی کو بتاتا ہے مگر جو ناری ہے وہ تین بچوں کو چار بچوں کو اور بتاتی ہے وہ اپنی بہن کو بتاتی ہے وہ اپنی موسی کو بتاتی ہے ساری چیز بھول کے آپ نے بس جڑنا ہے جڑنا ہے جڑنا ہے جڑنا ہے جڑنا ہے جڑنا ہے یہی سکھ ہے یہی بدھ ہے یہی دھم ہے یہی پریوار ہے آپ کے بچے بچیں گے تو دھم بچے گا آپ کے بچے خطرے میں ہیں کسی ناری کے نہیں ہے اس کے بچے اگر خطرے میں آ جائیں تو وہ دنیا کی پوری طاقت دگت دیتی ہے بس بچے خطرے میں ہیں آپ کے بچوں کو نوکری ملنے والی ہے نہیں کچھ ملنے والا ہے نہیں جتنی طاقت آپ لگا سکتے ہیں جتنی مہت آپ کر سکتے ہیں اگر اتنی مہت کریں گے تو ہم بہت جلدی بچ جائیں گے ورنہ بچنے کے آسات تھوڑے کم ہو گئے کیونکہ ہمارا گردن تک ہمارا پانی آ چکا ہے اور ہم دراصل پر ڈوب نہیں والے ہیں اگر بس سکے تو صرف ایک ہی طریقہ ہے جد ہے جڑنے کی جڑیں گے جیتیں گے جہاں جہاں جڑے ہیں وہاں وہاں جیتے ہیں جب جب جڑے ہیں جس جس نے بھی جڑا ہے اس نے ہمیں جتانے کا کام کیا ہے پہلے بھی ہم جڑے تھے جیتے تھے پھر جڑیں گے پھر جیتیں گے دھنیواد تینکی سر جنگولی سر سار دو سار دو سار دو سار سار دو سار سار دو سار دو سار اگر آپ چاہنا ایک تھوٹی سی جو ایک قویری ہوتی ہے اس میں بھی ستی پرتھا پھر جو آج کیسے سوستے ہیں کہ کوئی میلاؤں کو جلا ہاں ستی پرتھا اس لیے بنائی گئی تھی کیونکہ جو ہماری ستی محلائیں تھی ان سے پریسان ہونے کے بعد میں انہوں نے نیئب مرایا کہ ان کا کوئی علاج نہیں ان کو مارنا چاہیے کیونکہ یہ ان کی ہسمنٹ وغیرہ ہیں نہیں ان کو کچھ کر نہیں سکتے اس لیے کیا کرتے تھے وہ جس بھی کیا بولتے ہیں محلائے کا ہسمنٹ مر جاتا تھا کہ وہ ستی نام نہ بنے تو اس کو جلا کے اور کہتے تھے کہ بن گئی ستی اور ڈھول نگاڑے پیس کے اس کو جلانا سرو کیا اس کے مندر بنایا سرو کیا کہ بس ہو گیا کام تو انہوں نے ختم کرنے کے لیے یہ پرتھا باد میں بنائی تاکہ ہماری کوئی ستی ماتا پڑھانے نہ جائے نہ پڑھنے جائے ڈھول نگاڑے پڑھنے اس کو ستی پٹھان کا جو ہوتا ہے نا ماہ ستی پٹھان ستی پٹھان کیا بتایا ایک بار پڑھ لیا کرو بہت چھوٹی چھوٹی کتاب ہیں سر نہیں یہ تو ہمارے بنا دیئے کرسن بھی ہمارے بنا دیئے راؤ نے بنا دیا ستی پرتھا بھی ستی پرتھا تو جبردستی لیڈی کو جلایا گیا انہوں نے جبردستی جلایا کیوں جلایا کیوں جلایا تاکہ وہ تو آکی ان کے ساتھ کسی کے ساتھ میری پتنی ہے میں مر گیا کسی کا سادھی کر رہے تو کسی کیا دکت آ رہی ہے صدیر جی جی کئی چیزیں سر جائے بیم جب آپ کو آپ کو آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آئے کر رہے تو آپ پوچھ لیا کرو دراصل کیا ہے کہ آپ ایک سوال پوچھ تو تین سوال کی جواب ہوتے نہیں آپ کے پاس اسی لیے پوچھ رہے ہیں اسی لیے پوچھ رہے ہیں جڑنا جڑنا بہت اچھا کنسپٹ ہے اس کے لیے دن رات کام کرنا چاہیے لیکن یہ جو نئے نئے چیز جو ہے یہ بلکل بھی کیونکہ بابا صاحب نے اگر آپ کو اگر یہ نینی چیزوں سے پریسانی ہے تو آپ پرانی چیزوں پر چلو نا منہ کون کرتا ہے آپ کو آپ کو کوئی جوشتی نہیں کرتا بابا صاحب نے کہا ہے بات ہے ہمارے بابا صاحب کو اڈوپٹ کرنے کی بات ہے بابا صاحب کے سولو وولیم میں لکھا ہوا پڑھا کرو بابا صاحب کو سولو وولیم اور بابا صاحب کی دھموان بودھر ان کا جو دھم ہے اس میں لکھا ہوا ہے پڑھا کرو جرا اس کو کبھی کبھا چھیک 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 سبکوز رموہ دا جیابیم صرف بابا صاحب آج جندہ ہے ہمارے بیچ میں تو ان کی بیچاروں کی وجہ سے جندہ ہیں اور جانے کتنے سالوں تک ان کے بیچاروں کے وجہ سے ہی وہ جندہ رہیں گے تو جادر سے جادر لوگوں کے بیچاروں کو رکھیں اور ہماری چیزیں لوگوں تک پہنچنی چاہیے یہ اس ویڈا پیپلز کا کونسپٹ کیا ہے اور ہم کیوں جونا چاہتے ہیں کیوں دھمو کے راستے پر ہمیں چلنا چاہیے ابھی سر سودینداد جی نے جو سب چیزیں بتائیں کی کیا ہوتا ہے ستی پتھان اور ستی کسی نے بیچ میں بولا کی ستی تو جلا دیا جاتا وہ ستی ہوتے ہیں ایسا کی اگر ہم بودھد ہموں کو پڑھیں گے تو ستی پتھان ہے جب ہم چیزوں کو سمجھیں گے تو اس پر سمجھ میں آئے گا کہ جو ویپسنہ کرنے جاتے ہیں وہاں پر ستی پتھان ایک آپ کو ویپسنہ کا ہی ایک بہت ہی اونچہ پد پر لے جا کے وہاں آپ کو دھیان کروایا جاتا ہے جسے ستی پتھان بولتے ہیں تو یہ سبت جو کیا گیا ہے ستی پتھان یہ بودھکال سے چلی ہوئی سبت کو ہم ستی یوز کر رہے ہیں اور جس کو انہوں نے کرکے جیسا کی سر نے بتایا اور اس کو انہوں نے ستی ماتا بنا کے اور اس کو ہم نے کروٹی میں کنورڈ کر دیا کہ یہ ہمارے دیش یہ کروٹی ہے اور لوگوں کے دماغ کے اندر سے اتنا کونسپٹ ہے کہ ہم کو جن کے حضبن ختم ہو گئے ان کو جلا دینا چاہیے ان کو نسٹ کر دینا چاہیے لیکن ہمیں اس بات سے اس کے اندر چھپیو گہرائی کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کیوں ایسا وہ لوگ ایسا کیوں کر رہے تھے کیا ریزن تھا ایسا کرنے کا کیونکہ وہ جلا رہے تھے کیونکہ وہ لیڈیز کہیں نہ کہیں بودھ سے بہت جا رہے تھے جیسا کہ سردے بتایا کہ ان کو سکشہ دے رہی تھے لوگوں کو بنا رہی تھے تو اگر فرسٹ سٹیج پر اس ٹائپ سی لیڈیز کو جلا دیا جائے گا ختم کر دیا جائے نسٹ کر دیا جائے جائے تو چیز آگے سمجھ سپریڈی نہیں ہوگی تو اسی لیے ان لیڈیز کو مار دی جاتا تھا سپن کر دی جاتا تھا سپن سپن خراب نہیں کیونکہ یہ جب آپ بودھ سپڑھیں گے سمجھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ بیپسن کا ستھی پٹھانے ایک بہت ہونچے لیول کا ایک دھان ارجیت کرنے والی جدیہ ہے اور اگر ہم بودھ سمجھ رہے ہیں بابا سمجھ رہے ہیں تو بودھ سمجھ نہ پڑے گا کیونکہ بابا سمجھ ہم لوگ نہیں ہو سکتے تو ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں تو بودھ سمجھ نہ کر کے ان کی باتوں کو دیت میں جائی اگر آپ ہندوزم دیماغ کو لے گھون گے تو اس کا بیروز ہم کریں گے تو ہم اپنے ہی خراب کر رہے ہیں منچ کے ماد ہم سے یہ کہنا چاہتی ہوں بہت 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 کلیر کرنے کے لیے ساتھ ہی جو ہے نا بینا پورا ویچار کرے پڑھتے نہیں ہے اور پھر جو میند کرتے ہیں جو جنہوں نے پسنا کی ہے دھم کو جانا ہے بابا صاحب کو جانا ہے تو بیچ میں پھر ان پہ ان نیسیسری کر سکتے ہو پیشن کر سکتے لیکن پیشن کی بجائے کچھ اور ہی بولنے لگ جاتے سر کوشن پٹ کر سکتے ہیں ہاں کوشن کر سکتے لیکن کوشن کرنے کی بجائے ہم سر بودھ کی انیوائی ہے ہم لوگ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھم کی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفت میں بھیج چاہیے یا کسی بھاسا میں convert کر کے آگے ویڈیو ہم بھائیو بھائیو سنگم سرینم گچھامی سنگم سرینم گچھامی سنتیم پی جبادرؑسرو گچھامی سنتیم پی جبادرؑسرو گچھامی سنتیم پی دھمم مرسرو گچھامی بھوٹیم پی دم مانگ سرم گچھانی توتیم پی سندوں سرم گچھانی توتیم پی سندوں سرم گچھانی تاتیم پی بدھوں سرم گچھانی تاتیم پی غتم سرم کچھامی تاتیم پی دممم مرسنو کچھامی تاتیم پی غمم سرم کچھامی تاتیم پی سندر سرم کچھامی تاتیم پی سندر سرم کچھامی تاتیم پی سندر سرم کچھامی سادو سادو